اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں کیسے گزر رہے ہیں جی آپ سب کے رمضان ماشاء اللہ سے اچھی اچھی سہریوں اور افتاریوں کے ساتھ اچھے مشروبات کے ساتھ سب کے ہی رمضان جو ہیں بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اچھے جی ولوگ آج کا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج جو ہے میں نے کچن کی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی کیونکہ بہت سارے دنوں سے جو ہے آئلی چیزیں بن رہی ہیں اور بس یہ ہے کہ بہت جلدی جلدی جو ہے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی طرح سے جو ہے سفائی نہیں ہو پاتی بس سامنے سامنے کی ہو جاتی ہے اچھے جی یہ سہری کے جو برطن تھے نا میں نے آج واش نہیں کی تھی ویسے تو میں روز جو ہے واش کر کے کچن ساف کر کے پھر سوتی ہوں لیکن آج جو ہے مجھے یہ تھا کہ میں نے سپورٹ کے کچن ساف کرنا ہے تو پھر میں نے یہ برطن بھی واش نہیں کیا تھا سب سے پہلے میں نے برطن واش کر لیا اس کے بعد جی میں نے بنایا تھا کچن کے لیے کلینر اس میں میں ڈالا تھا تھوڑا سا سرکا اور لیمن میکس لیکوڈ اور جو ہے تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایک کا پانی کا ڈال دیں پھر اس کو جو ہے آپ چولوں پہ دیواروں پہ سلیپوں پہ کہیں بھی سپریے کریں اس سے کتنے بھی داگ دبے نشان یہاں چولوں پہ جو چکنائی جم جاتی ہے چائے گرتی ہے وہ پک پک کے جم جاتی ہے اس سے جو ہے سب بہت اچھی طرح سے ساف ہو جاتا ہے پہلے جو ہے میں یہ لیتی تھی بزار سے لیکن اب کافی ٹائم ہو گیا میں نے لینا چھوڑ دیا تو اب جو ہے میں یہ گھر پہ بنا لیتی ہوں یہاں پہ جی چولے بھی جو ہے بہت زیادہ گندے ہو رہے تھے اتنے چولے میرے پہلے کبھی گندے نہیں ہوئے جب جتنے اب کی بار ہوئے تھے اور بہت الجن ہو رہی تھی مجھے یہ تھا کہ بس چولے میں ساف کر لوں بس اوپر اوپر سے جو ہے میں روزہ نہ ساف کر لیتی تھی لیکن جو ہے ڈیپ کلیننگ اس کی اچھی طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی آج جو ہے میں نے بس رات کو سوتے ہوئے دل میں پکا سوچتی ہے تک کہ صبح اڑتی جو ہے نا بس میں نے کچن کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے کیونکہ ایک جب ذہن میں ہونا کی یہ کام کرنا ہے تو وہ دماغ میں گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ کر کے جان چھوڑائیں اور جو ہے دماغ بھی ریلیکس ہو اور دل ب مطمئن ہو جائے یہاں پہ جی میں نے چولے وغیرہ جو ہے اچھی طرح سے ساف کر لیے تھے کچن کی دیواریں ساف کی میں نے اچھی طرح سے سابون والا جو ہے میں نے کپڑے سے اور سلیپے بھی جو ہے اچھی طرح سے پوری سلیپوں پہ میں نے اچھی طرح سے جو ہے نا سابون والے جو ہے اسے میں نے ساف کیا تھا اس کے بعد جو میں نے جو بھی سٹینڈ تھے جو چیزیں پر پڑی ہوئی تھی سب کو اچھی طرح سے ساف کیا اور سٹینڈ پر بھی اتنی مٹی پڑی ہوئی تھی حالانکہ ان کو جو ہے میں جھاڑتی رہتی ہوں اصل میں آج کل جو ہے نا وہ دروازے کھٹکیاں کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا گرمیوں کی وجہ سے سردیوں میں ذرا بند رہتے ہیں تو مٹی ذرا کام آتی ہے یہاں بھی جی میں نے جو ہے تقریباً جو ہے کچن میرا صاف ہو گیا تھا بس تھوڑا سا یہ ایک سائڈ ہی رہ گئی تھی اور میں نے جو ہے پھر اس کو بھی صاف کر لیا تھا اچھا اس میں ایک سٹینڈ پڑھاوا ہے سٹینڈ جو ہے اس کو تو پھر میں نے پورے کو جو ہے بڑے کو واش ہی کر لیا تھا کیونکہ نا اس کے اوپر جو ہے ہم آئل کی بوٹل مطلب آئل وہ والا نہیں جیسے کہ سر بے لگانے والا یا اس طرح کے جو ہمارے دوائیاں وغیرہ ہیں روز روٹین میں یوز ہونے والی وہ اور مطلب اس طرح کے جو سے کوئی لوشن ہو گیا کوئی کریم ہو گئی کیونکہ مرحہ ہماری کہیں بھی رہنے نہیں دیتی اور اس سٹینڈ کا جو اوپر والا ایسا مہا تک میرا کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو ہم جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس میں رکھتے ہیں اوپر تو پھر یہ ہے کہ ہماری چیزیں بچی رہتی ہیں سن بلوک ہو گیا مطلب یہ سب چیزیں اسی میں ہوتی ہیں پھر میں نے سٹینڈ کو بھی اچھی طرح واش کیا اس میں سب چیزیں دوبارہ سے سیٹ کی کچن کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیا تھا اور آج کل جو میں نے کچن کی سب چیزیں کچن کو تھوڑا خالی کیا ہے تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو یہاں بھی جی دیکھئے چمکتا دمکتا ہوا کچن اور جتی طرح میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ کچن ساف ہو گیا اتنی جلدی نہیں ہوا تھا اس کو بہت ٹائم لگا تھا ساف ہونے کو اور میری نا تھوڑے دن پہلے نا ہیلپر بھی بیمار تھی جب وہ بیمار تھی ان دنوں پھر میں نے جو ہے میں نے باقی صفائی اچھی طرح سے کر لی تھی اور یہ تھا جی انڈی آلو کا سالن یہ میری بیٹی جو ہے بہت اچھا بناتی ہے تو اکثر اس کے بابا جو کہتے ہیں کہ وہی یہ سالن بنائے تو آج اسی نے یہ سالن بنا لیا تھا اور میں نے جو ہے افتاری کی ساری تیاری کر لی تھی اچھا جی افتاری میں میں آج بناوں گی بریڈ کی جیبے آپ لوگ کہیں گے بریڈ کی جیبے کیسے بنتی ہیں جی ہم آج بنائیں گے بریڈ کے پاکٹس جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت بیسک مسالوں سے یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے بونلیس ٹیکن لیلنا ہے بلکل چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں ہم نے کر لینا ہے ہاف ہاف انچ کی ایک ایک انچ کی اور اس میں ہم نے چاٹ مسالہ تکہ مسالہ کالی میں اچ پی سی وین نمک سوکہ دھنیا زیرہ اور جو پی سی ویں ہیں اور گرم مسالہ اگر آپ چاہیں تو تو یہاں پہ جی آپ کوئی بھی مسالہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اپنے لیمو کا رسل اس میں ایڈ کر دینا ہے اور کلر کے لیے میں نے اس میں لال کشمینی میرچ ایڈ کی تھی تھوڑا سا لال کلر بوٹیوں پہ اچھا لگتا ہے اور دو چمچ جو ہے میں نے اس میں دہی کے ڈال دیئے تھے ان سب چیزوں کو جو ہے میں نے ڈال کے چکن میں میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا ون ٹی سپون آپ نے لسن اور درک کا پیسٹ بھی ایڈ کرنا ہے اس میں اچھا مسالے آپ کوئی بھی اپنی ٹیسٹ کے مطابق جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ایڈ کر لیں ضروری نہیں آپ نے یہی مسالے لینے پیش کوئی ڈبے کا لینے یا گھر پر جتنے بھی بیسنگ مسالے آپ سارے ہی ڈال دیں تھوڑا چاٹ مسالہ تھوڑی کالی میرچ اور تکہ مسالہ اس طرح سے جو بھی مسالے ہیں تھوڑے تھوڑے سی آپ ایڈ کر دیں تو بہت اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے میں نے یہاں پہ لال میچکو ٹی وی کالی میچ پی سی وی تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا تکہ مسالہ میں نے سب مسالے ایڈ کیے تھے اور بہت مزید کی بنی تھی یہاں پیچھے میں نے اس میں 1 ٹیبل سپن آئل کا ڈالا تھا اور جو اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا 10 منٹ میں جو ہے کیونکہ اتنی چھوٹ چھوٹی بوٹیاں تھی فوراں سے جو ہے گل گئی تھی بس ہی جیسے گلیں گے اس میں سے پانی خوشک ہوگا پھر آپ نے کیا کرنا ہے بریٹ لے لینے اگر کوئی کٹر ہے آپ کے پاس گول والا تو ٹھیک ہے اگر کٹر نہیں ہے تو کسی بھی جار کا ڈھکن لے لیں اس سے جو ہے اس طرح سے گول گول سی کاٹ لیں اچھا نا مجھے یہاں بھی بریٹ اچھی نہیں ملی تھی بریٹ میں اتنے سراغ تھے کیونکہ اس میں ہول نہیں ہونے چاہیے جو بھی یہ مکسر ڈالیں گے اس میں وہ باہر نکل آئے گا اور بریٹ کچھ سیادہ ہی تازی تھی جو ٹوٹ رہی تھی بہت زیادہ بریٹ کی وجہ سے مجھے اتنا بنانے میں مزا نہیں آیا ویسے بند تو بہت اچھے گئے تھے لیکن یہ کہ بریٹ ایک پروپر کٹی وینا ایک دوسرے کے اوپر رکھے کورنر سے آپ نے ہاتھوں سے دبانا ہے وہ جڑ جائیں گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے جو ہے انڈے میں ڈپ کرنا ہے پھر بریٹ کرمز لگانے اور اس کو جو ہے ہم نے فرائے کر لینا ہے یہ بہت ہی مزے اور ایک ڈیفرنٹ سی ریسیپی ہے کھانے بہت اچھی لگتی اور جو ہے ڈائننگ ٹیبل پر یا کسی پلیٹر میں رکھی بھی بہت خوبصورت لگتی ہے اس طرح سے فوراں سے جو ہے ان پر کلر آجاتا ہے بریٹ پر بہت جلدی کلر آجاتا ہے آپ نے سارے جو ہے فرائے کر لینا ہے ہماری یہاں پر اس پر ممبول جو ہے گیس نہیں تھی اور میں جو ہے سلینڈر پر فرائے کر رہی تھی اچھا فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو درمیان سے کاٹ لینا ہے جیسے ہی کاٹیں گے تو یہ اندر سے کھولے بھی ہوگے اس طرح سے پاکیٹس بن جائیں گے سارے آپ نے اس طرح سے کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں جی پاکیٹس بن گئے پھر آپ نے کیا کرنا چاہیں تو سلات پتہ لے لیں اچھا آپ اس چکن میں کوئی بھی سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا سلات پتہ چھوٹا سا پیس لگایا اور تھوڑا سا میں نے اس میں کیچپ ڈالا کیچپ یہ وہی جو میں نے گھر پہ بنایا تھا اور پھر جی ہم اس میں ڈال دیں گے انڈا اچھا انڈے کو آپ چاہیں تو چکن میں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے چکن میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح زیادہ اچھا لگتا ہے اس طرح پاپٹس خوبصورت زیادہ لگتے ہیں تھوڑی سی وائٹ زردی نظر آتی زردی نظر آتی یلو سی ساتھ چکن ساتھ گرین پتے تو یہ بڑے بڑے خوبصورت لگتے ہیں میں نے اس طرح سے سارے جو پاپٹس یہ تیار کر لیے تھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں میرے بچوں نے بڑے ہی شوک سے کھائی تھے اور میرے ہسپن کو بہت پسند آئی تھے کیونکہ اس میں بریڈ اور انڈا اور چکن جب مکس ہو جاتے ہیں تو ایک بڑا مزیدار سا ٹیسٹ بن جاتا ہے یہاں میں سارے آستہ کر اس کو دیر نہیں لگتی مطلب بنانے میں چکن اگر آپ نے ریڈی کیا ہوا ہے پھر آپ نے کھالی بریڈ ہی فرائی کرنی ہے اور پاکٹس تو جب کرمیان میں ویسے بھی بن جاتے اور آج پھر میرا دل چاہ رہا تھا اور یہاں پہ جی میں نے دھیں گھر پہ جمع تھا دھیں بہت اچھے جمع ہو تھا اور کیونکہ اس میں تھک دھیں اچھا لگتا اس میں میں چینی ڈال اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور دھائی ابھی مل رہے اور یہ سٹک میں میرہ کی لیے تیار کر رہی تھی میرہ فروٹ چارٹ نہیں کھاتی اچھے جو بچے نہیں کھاتے ان کو اگر اس طرح سے تیار کر دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کھا لیں اگر کوئی مہمانہ ہے تو فروٹ اس طرح سرپ کر سکتے اس طرح سے بہت اچھا لگتا ہے اچھے چارٹ مسالہ جو ہے میں جب ڈالنے لگی تھی تو وہ میرا پیکٹ میں تھانی ختم ہوا تھا اور پھر یہاں پہ دائی بڑوں کے اوپر چارٹ مسالہ ایڈ کر دیا اور میں فروٹ چارٹ بنالی تھی میں کیلے ڈالنے اس میں بھول گئی تھی آج پھر بعد میں جب فروٹ چارٹ تیار ہو گئی تھی کسی چیز کی کمی لگ دی میں دیکھا کہ کیلے پڑے میں نے کہ میں اس میں کلے ایڈ نہیں کیا پھر میں نے کلے اس میں کٹ کے ڈال دیئے تھے اور ہماری مزیدار سی افتاری تیار ہو گئی تھی اور بہت لائٹ سی تھی سب چیزیں اور بہت اچھی بنی تھی امید کرتی آپ میری یہ ساری ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے اور میرے چینل کو لائک سبسرائب اور شیئر کرنا مت پھولیے گا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ شیئر کرتے رہا کریں کوئی نہ کوئی ایک چینل کو سبسرائب کرے گئے سب میں میرا چینل کو ضرور شیئر کریں اور یہاں پہ میں چاہوں گی آپ سے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ حافظ